میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوبچرچہ کروں سلطوں کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابی کا یا نور اللہ اللہ پاک کے آخر نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے پارہ نمبر بائیس سورة الاحزاب کی آیت نمبر چھپن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ترجمہ قرآن کنزر ایمان بے شک اللہ عز و جل اور اس کی فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حافظ خوابی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ یہ آیت درود ہے اور یہ مدنیہ ہے یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پتائی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بلند شان والے ہیں کہ ان کا رب کریم فرشتوں میں ان کی سنا بیان فرماتا ہے اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے ہیں پھر اللہ پاک نے عالم سفلی یعنی زمین پر بسنے والوں کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تاکہ نیچے والی اور اوپر والی یعنی زمینی اور آسمانی ساری مخلوق کی سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہو جائے میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمن جن کے ترجمہ قرآن کنزل ایمان کا آپ نے ترجمہ بھی سماعت کیا وہ کتنا زبردست قصید ہے درود انہوں نے لکھا کہ کعبے کے بدرد جا تم پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمسد دعا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود صلوہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے عاشقان رسول قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب ہے متقین کیلئے ہدایت ہے یہ لوگوں کیلئے ہدایت ہے یہ کتاب نور ہے اچھا فرمائے یہ کتاب یہ دراصل کتاب زندگی ہے اس مبارک کتاب میں زندگی کے ہر شعبے ہر ہر مرحلے کے متعلق ہدایت موجود ہیں تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان احمید کی کون سی سورت ہے سورہ فاتحہ سورہ الفاتحہ تو ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی پہلی سورت بھی سورہ فاتحہ ہے اس میں ایک رکوع سات آیتیں ستائیس الفاظ اور ایک سو چالیس حروف ہیں بتائیے کہ مفسرنے کرام نے کتنی تحقیق کی یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ اس میں کتنے رکوع ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے تو چلے ایک رکوع کیے باقی سورہ بکرہ کے اندر کتنے رکوع ہیں دیگر یہ سمجھے کہ کتنے رکوع والی سورت ہیں اس میں ایک رکوع سات آیت ہیں کتنی آیت ہیں سورہ بکرہ کے اندر سات آیت ہیں ستائیس الفاظ ہیں اور ایک سو چالیس یہ حروف ہیں حدیث اور روایات کے اندر سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام یہ آئے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا نام ہے سورت الحمد کیا نام ہے سورت الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ پاک کی حمد بیان کی گئی شروعی کس سے ہو رہی ہے الحمدللہ کس سے ہو رہی ہے الحمدللہ اسے ام القتاب اور ام القرآن بھی کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انبیئے کرام علیہ السلام پر جتنے صحیفے اور آسمانی کتابیں ان سب کا مضمون ان سب کی سمری یہ قرآن مجید فرقہ نے حمید میں ذکر کی گئی ہے اور فرمائے کہ پورے قرآن کریم میں جتنے مضامین ہیں اس کی جتنی سمری ہے ان سب کا خلاصہ اس کو سمرائز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرما دیا ہے اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن یہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چننل کے ناظرین سورہ فاتحہ کا ایک بڑا ہی خوبصورت نام ہے سورہ الشفا سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ ہر مرس کا علاج ہے اللہ اللہ اس سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ رقیہ بھی ہے یعنی وہ سورت جس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے اللہ اکبر ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سورہ فاتحہ دم فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہ دم سکھایا کرتے تھے سورہ فاتحہ پڑھ کر یہ دم کیا جائے چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بچھو کے کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اللہ پاک نے اس شخص کو شفاہ عطا فرما دیا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا جس کو لوگوں نے زنجیروں سے باندھ کر رکھا تھا صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے تین دن صبح و شام تین تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اللہ پاک نے اسے پاگل پن سے شفاہ عطا فرما دی بس یہی معاملہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہے تو بڑی زبردست چیز معاملہ یہ ہے کہ ہماری زبان بھی ایسی ہو کہ جو ہم پڑھ کر دم کریں تو یوں سمجھے کہ سامنے والے کو اللہ شفاہ عطا فرما یہ معاملہ ہے کہ ہماری زبان گناہوں سے غیبتوں سے چغلیوں سے دل آزاریوں سے لوگوں کی عید دریوں سے اتنی اٹھ چکی ہے کہ ہم وہ پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں مگر بس وہی ہے کہ اثر نہیں ہوتا مگر خیر یہ نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو چھوڑ دینا چاہیے پڑھنا ایسا نہیں ہے اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے ہم پڑھتے رہے اور اللہ کی حضور توبہ و استغفار کریں یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ سورہ اخلاص پڑھیں تو کتنا سواب ملتا ہے ایک تہائی ایک تہائی قرآن یعنی تین بار پڑھیں تو پورے قرآن پاک کا سواب مدینی چنل کے ناظرین بھی یہ فضیرت یہ سنیے موجم عصد کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اس نے گویا دو تہائی قرآن کی تلاوت کر لی تو تھرڈ قرآن مجید فرقہ نے حمید گویا اس نے یہ پڑھ لی اللہ حق پر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ سرور عالم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو اللہ پاک اس کی برکت سے موت کے علاوہ ہر چیز سے تجھے امان میں رکھے گا مگر یہ خیال رہے کہ لیٹ کر جب بھی کوئی وظیفہ پڑھنا ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو پاؤں سمیٹ لینے چاہیے کہ اس میں عدب زیادہ ہے اب آتے ہیں سورہ فاتحہ کی مزامین اس کے اندر ٹاپکس بیان ہوئے اس کے اندر اور اس کی صفات کا بیان دوسرا مضمون دوسرا ٹاپک صرف اللہ پاک کی عبادت کی جائے اور صرف اسی سے حقیقی طور پر مدد مانگی جائے تیسرا سورہ فاتحہ کا تیسرا مضمون جو ہے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا اہدن صراط المستقیم اور چوتھا مضمون یہ ہے کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ جس پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے اللہ اکبر کسی عاشق رسول نے سورہ فاتحہ کے ان مضامین کو اشعار کی صورت میں کچھ یوں بیان کیا کہ حمد کے لائق ہے یارب تیری زا حمد کے لائق ہے یارب تیری زا تو ہے خالق اور رب کائنہ سب کا مالک اور رحمان اور رحیم کتنی پیاری ہیں تیری ساری صفات ہم چلیں راہے سرات مستقی ہے دعا میری یہ دن بر بر ساری راہ جن پہ ہے انعام تیرا اے خدا راہ پر ان کی چلے ہم تاہیہ اور جو مغدوب ہیں گمراہ ہیں ان سے ہم کو دور رکھ اور دے نجات صلوہ للحبیب صلی اللہ تعالی ورہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ سورہ فاتحہ کی جو آیت نمبر ایک ہے اس کی پہلی آیت کی ہے الحمدللہ رب العالمين ترجمہ ایک انظر ایمان سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والو اس آیت کریمہ کا پہلا حسائل الحمدللہ یہ بزاہد تو ایک مختصر جملہ ہے ہمیں کوئی پوچھتا ہم کہتے ہیں آپ کی تبیت کیسی الحمدللہ اگر اس کی حقیقت پر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اس ایک لفظ کے اندر ایک یعنی سمجھے کہ ایک لفظ میں علم کا ایک سمندر موجزن ہے علماء اکرام نے صرف الحمدللہ کے چالیس سے زیادہ معنی بیان فرمائے 40 پلس میننگ آف دی ورڈ الحمدللہ یہ بیان کیے گئے ہوائی اس کے دو بنیادی معنی آپ کو میں سناتا ہوں ہر تعریف خواہو کوئی بھی کرے کسی وقت بھی کرے کسی مقام پر بھی کرے کسی حالت میں کرے ہر طرح کی تمام تعریفات کا ہمیشہ سے ہمیشہ تک حقیقی مستحق کون ہے اللہ رب العالمين جب یہ کائنات نہ تھی اس وقت بھی اللہ پاک ہی کی حمد و سنا تھی اور اب یہ کائنات موجود ہے جب سے بنی ہے اس وقت سے اب تک اور اب سے قیامت تک کائنات کی وساطوں میں جتنی مخلوقات موجود تھی موجود ہیں یہ قیامت تک ہوں گی سب اللہ پاک کی حمد و سنا کرتی تھی کرتی ہیں اور قیامت تک کرتی رہیں اللہ رب العالمین آرہ نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر فورٹی فور میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و ام من شیع اللہ یس حمد اور کوئی بھی شیع ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو تو پتا یہ چلا معلوم ہوا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بدلی چینل کے ناظرین کہ یہ اونچے اونچے پہاڑ یہ لمبے لمبے درخت یہ خوبصورت پھول یہ رسیلے پھل فروٹس یہ پودے پلانٹس یہ فضائیں یہ ہوائیں یہ بادلوں سے ٹپکتی ہوئی بارش کی بھونتیں یہ کہکشائیں یہ چاند یہ سورج یہ ستارے غرض کائنات کی ہر چیز اللہ پاکی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کی ہم دو سنا میں مصروف رہتی اور ہم ایک اکرام فرماتے ہیں کہ دروازہ کھلنے کی آواز آتی جو حمدی کہ وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تسبیح ہر خوش کو ترہ یا اللہ یا اللہ ایک روز حضرت سیدنا دعود ربی علیہ 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 محراب میں بیٹھے یہ اللہ پاکی حمد و سنا میں مصروف تھے قریبی ایک منڈک بھی بولنا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں منڈک کی آواز کیا ہوتی ایک فرشتہ حضرت دعود علیہ 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 اور عرص کیا اے اللہ پاکی نبی ذرا اس منڈک کی آواز کو سنی ہے حضرت دعود علیہ 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 اور بغور سنا تو منڈک پڑھ رہا تھا کہ اے رب کریم تو پاک ہے اور تیرے لیے تیرے علم کی انتہا کے مطابق حمد و سنا ہے حمد کا معنی ہے اظہار کمال المحمودی یعنی کسی کمال کا اظہار کرنا اس لحاظ سے اگر کوئی مخلوق مسئل انسان ہے کسی وقت زبان سے رب کی تعریف نہ بھی کر رہا ہو پھر بھی جو اس کا وجود ہے یہ اللہ پاک کی خاموش حمد کر رہا ہوتا ہے یعنی اللہ پاک کی قدرت تو کہ پانی کے ایک ننے سے قطرے کو ایک جیتا جاگتا چلتا پھرتا انسان بنا دیا یہ کمال قدرت نہیں تو اور کیا ہے لہذا انسان ایک عزو ایک باڈی پارٹ سوچنے سمجھنے کی طاقت دھڑکتا ہوا دل دیکھنے والی آنکھ سننے والے کان یہ چلتی ہوئی زبان غرض انسان کا روان روان زبان حال سے پکار رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے پانی کی ایک بوند کو اکل و شعور رکھنے چھلاتا جس لمحے وہ جھوٹے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اس لمحے بھی اس کا وجود اس کے جسم کی بناوٹ اس کے ہاتھ پاؤں کی طاقت اس کی قوت گویائی اس کا ہر ہر باڈی پارٹ ہر ہر حرکت زبان حال سے پکار کر یہ کہہ دی ہی ہوتی شرک کی حالت میں بھی اس کی غیر اختیار حمد اللہ پاک ہی کے لیے ہو رہی ہے لا اللہ کس نے کیا خوب کہا کوئی ایسی شیع نہیں جس میں تیری قدرت نہ ہو زرہ زرہ تیری خلقت میں ہے بہت شاندار لائک سجدہ تیری ذات یہ ایمان ہے ماں سوا تیرا واللحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وصل الحمد اللہ کے ایک اور مانے جو رما اکرام نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ خاص حمد ہے جس کا مالک اور مستحق ہمیشہ سے ہمیشہ تک صرف اللہ کریم ہے اللہ پاک کی حمد و سنا کرنے والے تو بے شمار ہیں کافر بھی اللہ پاک کی حمد کرتے ہیں مشرک بھی کرتے ہیں بد مذہب بھی کرتے ہیں مگر اللہ پاک ہر ایک کی حمد قبول نہیں فرماتا صرف ایک خاص حمد ہے جو اللہ پاک قبول فرماتا ہے وہ حمد کون سی ہے اور وہ فرماتے ہیں یہ وہ حمد ہے جو اللہ پاک کے محبوب نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ آپ کے بتائے سے آپ کی امت کرتی ہے فرماتا صرف یہی حمد اللہ پاک یہاں قبول ہے کافر اگر اللہ پاک کی تعریف کریں گے تو یہ حمد قبول نہیں ہے مشرک جو تعریف کرتے ہیں وہ بھی قبول مقبول نہیں ہے اس طرح جو محبوب دو جہاں سرور زی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر حمد کرے گا اللہ پاک اس حمد کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا فرمایا یوں سمجھ لو کہ جس نے اللہ پاک کی حمد کرنی ہو وہ پہلے محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے پھر حمد کرے تب اس کی حمد قبول ہو جائے گی اس نے کیا خوب کہا نماز و ازان کلمہ و ذکر و خطبہ یہ سب پھول ہیں ان کا تو رنگ و بو ہے تمہاری سلامی نماز تصور تیرا شرط مثل وضوح ہے تمہاری اطاعت خدا کی عبادت تیرا تذکرہ ذکر حق ہو بہو ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین قرآن کریم کی آیت کے پہلے حصے سے اب دیکھیں یہ ایک وضوح چل رہا ہے الحمد مدہ یعنی کوئی ہماری تعریف کرے اس خواہش سے ہمیں بچنا چاہیے دیکھیں ہم پڑھتے نا الحمد اللہ سب تعریفوں کا مالک اور مستحق کون ہے اللہ باق ہے جب سب تعریفوں کا مستحق اللہ باق ہے پھر ہم تو تعریف کے مستحق نہ رہے پھر تعریف کی خواہش کیوں کرے ہم کوئی اچھا کام کر لیتے اس پر بھی تعریف اللہ باق کی ہونی چاہیے اچھا مثلا ہم نے نماز پڑھی غور کریں نماز پڑھنے کی توفیق کس نے دی ہمارے چاہے بغیر کوئی ہمارے گھر میں نہیں آسکتا کیا اللہ کی اجازت کے بغیر کیا کوئی اس کے گھر کے در آ سکتا ہے اس ہی نے توفیق دی کہ نماز کی توفیق کس نے دی اللہ پاک نے دی بزو کے لیے پانی کس نے عطا فرمائے اللہ پاک نے دی سجدے کے لیے پیشانی کس نے عطا فرمائی اللہ پاک نے عطا فرمائی جب ساری مال کس نے دیا مسجد میں پنکے لگا اس کی بھائی سیٹ صاحب کی یہاں نے پیسہ دیا ماشاءاللہ خرج کی بھلانی مسجد میں جا کے وضو کھانے کے نلکے برابر گرم پانی آرہ مکچر صحیح کام کر فقیر کو سعادت ملی دعا کیجئے ہمیں سعادت ملی یاد رکھئے کہ ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار نہ ہو جائے اللہ پاک کے نبی ایوب پر امتحان آیا بہت مشہور واقع ہے آپ نے کمال صبر کیا جب آپ کا امتحان پورا ہوا آپ اس میں کامیاب ہوئے تو اللہ پاک کی بھرگا میں عرز کیا اللہ پاک کیسا رہا میرا توفیق کس گھر سے لائے تھے اللہ پیارے اسلامی بھائیوں مقام غور ہے ہم نے نیکی کی ہم نے تلاوت کی نماز پڑی تعجد پڑی صدقہ کی غریبوں کی مدد کی علم حاصل کی یہ ہمیں عطا ہوا مجھا عقل کی نعمت دی گئی اس پر ہم تعریف کے مستحق کب ہیں تعریف تو اس رب کائنات کی جس نے ہمیں ایدا فرمایا ہمیں نیکی کی توفیق بخشی ہمیں نیکی کی طاقت عطا فرمائی پھر ہم تعریف کی خواہش کریں یہ کہاں کی سمجھداری ہے یہ کہاں کی دنائی ہے یہ کہاں کی اکل مندی ہے اللہ اللہ کتنا پیارا شیر ہے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا ساری زمین بنائی یا آسمہ بنائی تعریف رب کائنات کی میری کوئی تعریف نہیں ہاں ہمارے اچھے کام پر ہماری خواہش کے بغیر کوئی تعریف کر دیں یہ الگ بات ہے اس پر بھی ہمیں چاہیے کہ پھول نہ جائیں بلکہ کیا بنائے آجزی کے پھکر بنائے رب کریم کے حضور سر جھکائے بندہ عرض کرے کہ مولا میری تو مٹی کا بندہ ہوں نیکی کی طاقت تُو نے بخشی توفیق تُو نے اطاف رہا اس پر سواب اور جنت کا وعدہ بھی تُو نے فرمایا پھر کمال بندہ پروری یہ کہ لوگوں کی زبان سے تحریف ہی تُو نہیں کرواتی لوگوں کی در آج کون کسی کی تحریف کرتا کون کس کو مارکس دیتا کون کس کس کو اچھا لگتا یا اللہ ہی کی توفیق سے بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈلتی ہے یا اللہ پاک تیرا لاک لاک شکر جو ہم اپنی تعریف کی خواہش من نہ برے کوئی تعریف کر بھی دے فرب کریم کے حضور سر جھکائیں آجزی کریں اور اللہ پاک شکر ادا کریں حب مدہ یعنی اپنی تعریف چانے کے متعلق دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ سنیے نمبر ون اللہ پاک آخر نبی صلی اللہ ہوا وحب ثنا یعنی لوگوں کی ہلاکت دو چیزوں کی وجہ سے نمبر ایک فرمائے خواہشات کی پیروی کرنے اور تعریف کو پسند کرنے میں منقول ہے اسرائیل میں ایک عبادت بزار تھا چالیس سال تک اس نے غار میں عبادت کی کتنے عرص پورٹی عرص میں کوئی الگ جگہ پر چالیس منٹ بٹا دیں کیے جاتے تھے فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی اے ہمارے رب کریم تیری عزت کی قسم ہم نے صحیح عامال اٹھائے یعنی جو اس عابد نے کی اس بندے نے کی ہم نے وہی لکھا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتوں تم نے سچ کہا مگر عبادت میں اس کی نیت بری ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا مقام بلکہ اپنی تاریف اور واوا کے لئے عبادت کرتا ہے اس لئے اس کے عامال رد کر دیے گئے آئیے ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی عبادت بے گزرے میری زندگانی عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی آمین اللہ باگم سب کو حب مدہ یعنی اپنے تعریف سننے کی خواہش سے محفوظ فرمائے آمین بجائی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو اب الحمدلللہ کے متعلق سنا تو اب کیا کرنا ہے الحمدلللہ کہنے کی عادت ہمیں بنانے باز مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمائے الحمدلللہ سب تعریف اللہ کے لئے ہیں یہ اصل میں ہمیں حکم دیا گیا ہے اے میرے بندوں یوں کہو الحمدلللہ علم ہوا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت کے پہلے حصے میں ہمیں سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اے بندوں الحمدلللہ کہو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً الحمدلللہ کہا کریں اس کے کہنے کہ فضائل کتنے ہیں ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مرزوان سے فرمایا کیا تم میں کوئی روزانہ اہد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اہد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھ سکتا ہے اللہ جلدی جلدی ہم سب کو مدینہ دیکھائے اہد کی پاڑی مدینہ کے دامن واقع پونے چار میل لمبائی ہے آپ سوچنے کتنا ٹنوں ٹن اس کا وزن ہوگا فرمایا تم سب اس کی طاقت رکھتے ہو سبحان اللہ عرض کیا وہ کیسے فرمایا الحمدللہ کہنا اہد پہاڑ سے زیادہ عدمت والا ہے کہو الحمدللہ ایک حدیث سباق میں فرمایا الحمدللہ تم لعو المیزان یعنی الحمدللہ کہنا میزان عمل کو بھر دیتا ہے یعنی الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان عمل بھر جائے گا حدیث سباق ہے کہ ایک بندے نے اللہ پاک کیوں حمد کی یاربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہ کا وعظیم سلطانک کرامن کاتبین جو عمال لکھنے والے فدشتیں ہیں وہ نہ جان سکے کہ اس نکی کا کتنا ثواب لکھنا ہے آخر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرص کیا یارب کریم تیرے بندے نے ایسا جملہ کہا ہے ہم نہیں جانتے اس کا ثواب کتنا لکھنا ہے اللہ پاک نے فرمایا تم اس کے نام آمال میں جملہ لکھ دو روز قیامت جب وہ بندہ حاضر ہوگا میں خود اس جملے کی جزا عطا کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رأس الشکر الحمدللہ کہنا شکر کی اصل ہے ایک روایت میں ہے اگر کسی شخص کو ساری دنیا عطا کر دی جائے پھر وہ کہے الحمدللہ اس کا الحمدللہ کہنا تمام دنیا ملنے سے زیادہ افضل ہے اللہ باق ہمیں کسر سے شکر کرنے اور الحمدلللہ کہتے ہوئے زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا شیر امیر اللہ سنت نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحمت کی نظر فرمائے اللہ تعالیٰ بیماروں کو بھی شفاہ تا فرمائے سب کے سب کے لئے خیر فرمائے سب کو روزیوں میں برکت تا فرمائے سب کو غیب سے روزیاں نصیب فرمائے آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا